آہ لازٹ لازٹ سے لازٹ März ۲۵۵۵ ۲۵۵ ہاں یہ ڈسکشن ہوئی ہلکی پھول کیسی آہ کہ یہ کرنا ہے اور اس طرح کا کریکٹر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں نمکر میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا سن کے کہ چلو کچھ ایک الگ چیز کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جب کیریکٹر سنا تھا ہماری تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی تو میں نے یہ ہی کہا تھا کہ میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ میں داڑی رکھوں اور میں یہ کروں اور میں فلاں کروں تو بڑی چیزیں ہم نے ڈسکس کی بات آئی گئی ہوئی مارچ آ گیا اپریل آ گیا کوئی مطلب خیئی کی بات ہی نہیں ہو رہی تو خیئی کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی میں بڑا پریشان میں نے کہا مطلب ہم نے کرنا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں چونکہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک پلئے میں کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دو مہینے کا زرہ گیپ لے لوں یا تین مہینے کا گیپ لے لوں کہ تھوڑی سانس آ جائے تو اینیوے سڈنلی مجھے فون آتا ہے کہ خیئی کر رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی مطلب کب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بس یہ ہمیں جولائے میں شروع کرنا ہے میں نے کہا جون میں آپ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جولائے میں شروع کرنا ہے میری تو داڑی نہیں ہے میں تو ان دنوں مشین پھیر رہا تھا بلکل ہی میری بلکل مطلب چھوٹے سے بال تھے خیر چھلانگ مار دی جلدی جلدی وجاہت بھائی میں ہم سارے بیٹھ گئے باتیں شروع ہو گئیں ڈسکشن اور پھر ہم پہنچ گئے شوٹ کرنے کے لیے اور پہلا اسپل آئی رمیمبر کیونکہ مجھے بلکل عادت نہیں تھی جو داڑی لگتی ہے اس کی میں نے بڑی تکلیف میں پہلا اسپل گزارا بہت تکلیف میں تھا سب کا کال ٹائم اگر آٹھ بجے کا ہوتا تھا تو میرا کال ٹائم ساڑھے پانچ بجے کا ہوتا تھا صبح تو تیر گھنٹے کا پروسس تھا دو ڈھائی گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سیریل تو آپ صفائی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی سے فیاض نے کام کیا ہے اور چونکہ ڈیریکٹرز اچھا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے ایک دن ذرا سی انیس بیس داڑی لگی تو سب سے بڑا جو ایشو ہے میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ ڈیلی جو اس کی فوٹیج ہے وہ پروڈیوسرز دیکھتے ہیں عبداللہ بھائی اور اسد بھائی ڈیلی بیٹھ کے دیکھتے ہیں انہوں نے اگلے رات کو ہی فون کر دیا کہ نہیں آپ ریشوٹ کریں بکوز یہ داڑی تھوڑی الگ لگ رہی ہے اچھا وہ ہماری طرح بڑا کرٹیکلی انیلائز کرتے ہیں بھائی وہ تو موچھیں داڑی ایک چیز مطلب فون ہی آ جاتا نا عبداللہ بھائی کا یا آسد بھائی کا اچھا عبداللہ بھائی تھوڑا چونکہ میری ذرا پرانی ان سے ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بھائی کوئی دشمنی ہیں کوئی مطلب کیا نرازگی ہے کوئی تو کرنا نہیں چاہ رہا میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے کیا بات کیا ہے بھائی وہ داڑی صحیح نہیں لگی یا وہ داڑی کم ہو گئی ہے یا موچھیں صحیح نہیں لگی کچھ بھی وہ جو ہے فون کر کے کہہ دیتے ہیں میں ہستا ہوں بھائی کہتا ہوں اچھا بھائی ریشوٹ کر لیں گے تو انیوی گرمیاں تھی ان دنوں وہاں پہ گلگت میں تو وہ داڑی لگانا اور اس گرمی کے اندر مطلب ہے وہنٹ بیلیف کہ ہم ہمارے عجیب سے رنگ ہو گئے ہوئے تھے اس دھوپ کے اندر وہ جاہت بہت بچا بچا کے ہمیں شوٹ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود دھوپ جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ سوچیں نا آپ یار چار ساڑھے چار ہزار فٹ پہ آپ موجود ہیں تو دھوپ کی انٹینسٹی اور بالکل کلین پولوشن بھی نہیں ہے شہر کی طرح ہمارے تو ایسی دھوپ آتی تھی کہ خوش آئید آتا ہمیں تو خیر ہم نے کوئی ہم نے چھ سات دن ہم نے کام کیا ساتھویں دن تھا ہمارا شوٹ کا بٹ صاحب وہاں پہ موجود خالد بٹ صاحب مروم it was very very happy اللہ جنہ نصیب very happy انہوں نے کام بھی بڑا شاندار ایسا ویسا میں بتا رہا ہوں اتنے خوش اتنے خوش کیونکہ بوٹے کے بعد باپ بیٹے کا رول ہم خیر میں پلے کر رہے ہیں ہم نے بیچ میں دو تین پلیس کیا لیکن بڑ صاحب کسی اور ٹریک میں میں کسی اور ٹریک میں اس طرح سے ہم نے کام کیا لیکن وہ جو باپ بیٹے والا اور پھر وہی والی بانڈنگ جو بوٹے کی اور اس کے باپ کی تھی وہی والی بانڈنگ خیر میں بھی ہے باپ بیٹے کی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دونوں بڑے جیلن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکس ہے اپنے باپ کا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا میں نے آپ کو تھوڑی سی بیک سیٹ لیتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کیریکٹر میں اس طرح کے کیریکٹر میں مطلب ہمیشہ آپ اس میں ہوتے ہیں کہ آپ ہی نے کھا جانا سب کو اس میں تھوڑا سا آپ کا ریلیکس ہے چنار خان نا is chilled also he's a killing machine he's a killing but he's chilled ہاں کیونکہ پتا ہے کہ ابھی باپ سارا مجھ دے گا ابھی باپ ہے وہ مجھے dynamic بڑی پسند آ رہی ہے وہ intentional تھا یا وہ ہو گیا because آپ کی خالد بٹ صاحب کے ساتھ ایسی ایک equation ہے personally دیکھیں basically چونکہ دراب is there ٹھیک ہے نا تو چنار کو obviously ایک step پیچھے رہنے آپ اگر note کریں گے تو گلاب اور بھی پیچھے ہے اچھا ابھی بادشاہ آیا ہے تو بادشاہ بھی پیچھے ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ ایک ایک تو جو respect کا element ہے وہ بہت زیادہ ہے سب سے بڑا باپ ہے اس کے بعد بادشاہ ہے اس کے بعد میں ہوں مجھ سے چھوٹا شامل ہے مطلب گلاب ہے تو respect کا element بہت زیادہ ہے وہ بیٹا بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ چھپ چھپ کے سارا کچھ کر رہا ہے میں جہاں پہ ہوتا ہوں تو وہ بیچارہ چھپ ہوتا ہے علاقہ ایک ہاں جگہ اس نے غصہ دکھایا ہے جس پہ وہ لاسٹ اپیسوڈ میں ڈالاؤگ بھی تھا کہ غصہ تو مرد کا میک اپ ہوتا ہے میک اپ ہوتا ہے تو بڑ جب آپ نے سکرپ پڑا آپ کو یہ چیز تھوڑی چی ہوئی یار کہ اتنے سارے ہیں اس کے باپ بھی ہے اس کے دو اور بیٹے ہیں تو that's where فیصل گوریشی کامزنہ مجھے نہیں فرق پڑتا ہے انسومبل کاسٹ کے ساتھ مزہ آتا ہے کام کرنے کا ہمارے ہاں بہت ایک ہی طرح کے ڈرامے بن رہے تھے یہ تھوڑا الگ تھا مطلب آپ اگر دیکھیں تو ایک زمدہ کا ٹریک چل رہا ہے جس میں بادل بھی ہے بادل اسامہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ڈرامے کے لیے جتنے باقی کیاریکٹرز ہیں شجا کا اب ٹریک شروع ہوا ہے برلاس کا وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اگر وہ اسفن جو جس کی ہم نے ڈیتھ دکھائی ہے وہ بے شک دو یا تین اپیسوڈز میں تھا بٹ ہی وز ایز امپورٹنٹ مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ مر گیا تو چلو ختم ہو گیا نہیں اس کو پھر آپ لے کے چل رہے ہیں یا میرا جو دوست تھا سو ہر بندے کی اہمیت رائٹرز نے اتنا اچھا لکھا ہے کہ ہر کیاریکٹر اگر وہ گلورین ہے بریرہ ہے یا وہ ماہے جو کیاریکٹر کر رہی ہے یا اور جو لوگ بیچ میں آ رہے ہیں اپانا سب کے اپنی اپنی جگہ ابھی نبیل زبیری آیا ہے پامیر تو وہ اس کی آپ امپورٹنس دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے جب ایسا سکرپٹ آپ کے پاس آتا ہے تو ماشاءاللہ کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یار اس کی ایکزیکیوشن ہو جائے گی ابھی بھی آپ کو ہوتا ہے ففٹی ففٹی کہ یار ہوگی نہیں ہوگی آپ کے لیے وہ فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہاں چلو لیٹس گیوٹ ایٹھ ایشاٹ یار جب پڑا تھا تو ویجن اتنا بڑا ہو گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم نے دو دن ہم نے تین دن ہم نے ایک دن کراچی میں اور دو دن کراچی میں اور تقریباً دو دن ہم نے شوٹ پہ وہاں ہم نے ریڈنگز کی کیا ایک تو ہم ڈیالکٹ سیٹ کر رہے تھے ہمیں بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ مشکل والا ہم نے کہا کہ زیادہ نہیں کریں گے آپ اگر نوٹ کریں تو بڑا آپ کو نیچرل فیل آئے گا سننے میں کہ وہ جو گلابی اردو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں ہے بہت نارمل ہے بہت ایک سکول او فارڈ یہ بھی ہے کہ یہ بڑا سٹیرو ٹیپکل اپروچ ہو گیا کیونکہ اب ایسے کوئی بھی نہیں بات کرتا وہاں پہ بھی آپ رہ کے آئے ہیں آپ نے انٹریکٹ کیا آپ بتائیں بڑا نارمل ہو گیا تو آپ اگر نوٹ کریں گے غوڑ سے تو آپ دیکھیں گے کہ بٹس آپ ذرا مشکل ہیں ذرا اوپر لیول پہ جنریشن کے حساب سے اس کے بعد میں ہوں تو میرا ذرا ان کے ساتھ تھوڑا سا ان سے کام ہے لیکن ہے اور جو میرے بعد والی جنریشن ہے جو شجا اور یہ اپانا وغیرہ سارے ہیں یہ بالکل نارمل ہیں بادل بھی نارمل ہے ہلکا سا ہے بس ایک کہ ہمارا بات سن لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اتنا ہے مطلب لیکن تو یہ بڑا وجاہت نے اس پہ کام کیا سب نے اس پہ بڑا کام کیا تو کافی چیزیں ہم نے سیٹ کی ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ اس طرح سے تو دیوز تھوڑ بیہائنڈ اس کے کہ کتنی ایکسنٹ کتنا گاڑا ہوگا کتنا گاڑا ہوگا اور ہر جنریشن کا کتنا ہوگا بڑ صاحب کا گاڑا رکھا ہے پھر اس کے بعد ہم کم کرتے گئے جنریشن وائز تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد ویژن بہت بڑا ہوگیا جس طرح کی سینز لکھے ہوئے تھے جس طرح کی ڈیالوگز لکھے ہوئے تھے تو ہم کس طرح سے شوٹ کریں گے اور ہم کیا کریں گے اور ہم یہ کریں گے سو دیرز ایانگ چیپ جمیل جو کہ ڈیو پی ہیں ہمارے